چپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو میں ہوں طیب بشیر اور آپ چپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی اپیسوڈ نمبر اسی ڈاکٹر اللامہ اقبال بیسویں صدی کے ایک معروف شائر، مصنف، قانون دان، سیاست دان، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی نامور شخصیت تھے وہ اردو اور فارسی میں شائری کرتے تھے شائری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا اللامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا تھا بحیثیت سیاست دان ان کا بنیادی کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے جو انہوں نے 1930 میں علاباد کے مقام پر پیش کیا یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا اللامہ اقبال مولانا روم کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور انہیں پیر رومی کے نام سے یاد کرتے تھے دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں شکریہ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے علامہ محمد اقبال کے آباؤ اجداد قبول اسلام کے بعد اٹھارویں صدی کے اختتام یا انیسمی صدی کے عوائل میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے میر حسن کے زیر اثر اقبال کے دل میں سرسید کی محبت پیدا ہو گئی جو بعض اختلافات کے باوجود آخری دم تک قائم رہی مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ تو اقبال کے گھر کی چیز تھی مگر میر حسن کی تربیت نے اس جذبے کو ایک علمی اور عملی سمت دی قدرت نے انہیں صوفی اور عقل مند باپ اور عالم استاد عطا کیا جس سے ان کا دل اور عقل یکسو ہو گئے دونوں کا حدف ایک ہی ہو گیا یہ جو علامہ اقبال کے یہاں حسن اور فکر کی نادر یکجائی نظر آتی ہے اس کے پیچھے یہی چیز کار فرما ہے سولہ برس کی عمر میں علامہ اقبال نے میٹرک کا انتحان فرس ڈویئن میں پاس دیا تمغا اور وظیفہ حاصل کیا اٹھارہ سو نینے آنوے میں اقبال نے ایف اے کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آگئے یہاں گورنمنٹ کالج میں بی اے کی کلاس میں داخلہ لیا انگریزی، فلسفہ اور عربی کے مزامین منتخب کیے انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھے اور عربی پڑھنے کے لیے اورینٹل کالج جاتے جہاں فیض الحسن سہارنپوری جیسے بے مثال استاد موجود تھے علامہ اقبال تقریباً چار سال تک اورینٹل کالج میں رہے البتہ بیچ میں چھ مہ کی رخصت لے کر گورنمنٹ کالج میں انگریزی پڑھائی عالی تعلیم کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے تھے مگر آرنرڈ کے کہنے پر اس مقصد کے لیے انگلستان اور جرمنی کا انتخاب کیا انیس سو تین میں اسسسٹنٹ پروفیسر انگریزی کی حیثیت سے اقبال کا گورنمنٹ کالج میں تقرر ہوا بعد میں فلسفے کے شعبے میں چلے گئے پچیس دسمبر انیس سو پانچ کو علامہ اقبال عالی تعلیم کے لیے انگلستان گئے ابھی یہاں آئے ہوئے ایک ماہ ہی ہوا تھا کہ بیریسٹری کے لیے لنکنز ان میں داخلہ لے لیا اور پروفیسر براؤن جیسے فاضل استاد سے رہنمائی حاصل کی بعد میں آپ جرمنی چلے گئے جہاں میوخ یونیورسٹی سے آپ نے فلسفہ میں پی اچ ڈی کی دگری حاصل کی سر عبدالقادر بھی یہی تھے اسی زمانے میں کیمرج کے استادوں میں میگ میگرٹ وارڈ براؤن اور نکولیف جیسی نادر اور شہرہ آفاق ہستیاں بھی شامل تھیں براؤن اور نکولیس عربی اور فارسی زبانوں کے ماہر تھے آگے چل کر نکولیس نے اقبال کی فارسی مسنوی اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ بھی کیا جو اگرچہ اقبال کو پوری طرح پسند نہیں آیا مگر اس سے یورپ کے شاعری اور فکری حلقوں میں اقبال کے نام اور کام کا جزوی تعرف ہو گیا میوخ یونیورسٹی میں پی اچ ڈی کے لیے ریجسٹریشن کروائی تاکہ جرمنی زبان سیکھ کر میوخ یونیورسٹی میں اپنے تحقیقی مشاعرے کے بارے میں اس زبان کی تیاری ہو جائے یہاں چار ماہ گزرے تھے کہ ایران میں ماباد و طبیعت کا ارتقاء کے عنوان سے اپنا تحقیقی مقابلہ جو پہلے ہی داخل کرا چکے تھے دو نومبر انیس سو آٹھ کو میوخ یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ دی ڈاکٹریٹ ملتے ہی لندن واپس چلے آئے بیرسٹری کے فائنل امتحانوں کی تیاری شروع کر دی جولائی انیس سو آٹھ کو نتیجہ نکلا کامیاب قرار دیے گئے وطن آنے کے لیے روانہ ہو گئے کچھ عرصے بعد چیف کورٹ پنجاب میں بقالت شروع کر دی اٹھارہ مارچ انیس سو دس کو حیدر آباد دکن کا سفر پیش آیا وہاں اقبال کے قدیمی دوست مولانا گرامی پہلے سے موجود تھے اس دورے میں سر اکبر حیدری اور مہراجہ سرکش پرشاد کے ساتھ دوستانہ مراسم کی بنا پڑی مارچ کی تئیسویں کو حیدر آباد سے واپس آئے اور اورنگ زیب آلمگیر کے مقبرے کی زیارت کے لیے راستے میں اورنگ آباد اتر گئے دو دن وہاں ٹھہرے دو دن وہاں ٹھہرے اٹھائیس مارچ انیس سو دس کو لاہور پہنچے اور پھر سے اپنے معاملات میں مشغول ہو گئے حکومت پنجاب کی درخواست اور اسرار پر دس مئی انیس سو دس سے گورنمنٹ کالج لاہور میں آرزی طور پر فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا لیکن ساتھ وقالت بھی جاری رکھی اب معلمی اور وقالت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا جا رہا تھا آخرکار اکتیس دسمبر انیس سو دس کو گورنمنٹ کالج سے مستعفی ہو گئے مگر کسی نہ کسی حیثیت سے کالج کے ساتھ تعلق برقرار رکھا ایک گورنمنٹ کالج ہی نہیں بلکہ پنجاب اور برے سغیر کی کئی دوسری جامعات کے ساتھ بھی اقبال کا تعلق پیدا ہو گیا تھا پنجاب علیگڑ علی آباد ناگپور اور دہلی یونیورسٹی کے ممتہن رہے ان کے علاوہ بیت العلوم ہیدر آباد دکن کے لیے بھی تاریخ اسلام کے پرچے مرتب کرتے رہے بعض اوقات زبانی امتحان لینے کے لیے علیگڑ علاباد اور ناگپور وغیرہ بھی جانا ہوتا ممتہن کی حیثیت سے ایک اٹل اصول اپنا رکھا تھا عزیز سے عزیز دوست پر بھی سفارش کا دروازہ بند تھا وقت کے ساتھ مصروفیات بڑھتی گئیں کئی اداروں اور انجمنوں سے تعلق پیدا ہو گیا لالا رام پرشاد پروفیسر تاریخ گورنمنٹ کالیج لاہور کے ساتھ مل کر نساب کی ایک کتاب تاریخ ہند مرتب کی آگے مختلف اوقات میں اورینٹل اینڈ اوٹس فیکلٹی اینڈ سینڈی کیٹ کے ممبر بھی رہے انیس سو انیس کو اورینٹل فیکلٹی کے دین بھی بنائے گئے انیس سو تئیس میں یونیورسٹی کی تعلیمی کونسل کی رکنیت ملی اس دوران پنجاب ٹیکس بک کمپنی کے بھی رکن رہے انیس سو تئیس میں انہیں سر کا خطاب ملا پنجاب یونیورسٹی سے اقبال عملا انیس سو تئیس تک متعلق رہے انیس سو تیس میں صدر مسلم لیگ جنہ کی عدم موجودگی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس علاباد کی صدارت علامہ اقبال نے کی علامہ اقبال نے اپنے صدارتی خطاب میں ہندوستانی مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ پنجاب شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان میں مسلمانوں کی آزاد مملکت قائم کی جائے وہ غاب جسے علامہ اقبال نے دیکھا جو پوری ملت کی امنگوں اور آرزوموں کی علامت بن گیا علامہ اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے آپ کی شائری ہمیشہ برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے مشل راہی رہے گی یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمان آنے برے صغیر اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں علامہ اقبال نے اپنی شائری کے ذریعے برے صغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونگی جو تحریک آزادی میں بے انتہا کارگر ثابت ہوئی علامہ اقبال کے شائری مجموعوں میں بانگے درہ اسرار خودی بال جبریل ضرب کلیم پیام مشرق رموز بے خودی اور جاوید نامہ شامل ہیں ان کی کئی کتب کے انگریزی جرمنی فرانسیسی جاپانی چینی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں 21 اپریل 1938 میں اس جہان فانی سی کچ کر گئی موسیقی موسیقی موسیقی